برطانیہ میں کچھ لوگ اظہار رائے کی ازادی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایون فیلڈ کے باہر ہونے والے مظاہروں کو حکومت اور وہاں کا میڈیا کوئی اہمیت نہیں دیتا پاکستان کو ترقی آفتہ و مالک کی پیرس میں شامل ہونے کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا انکھیالات کا ایزار پاکستانی انزاد برطانی وشائری ڈاکٹر لیباجوا نے سرگودہ میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا برطانیہ میں کچھ لوگ اظہار رائے کی ازادی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایون فیلڈ کے باہر ہونے والے مظاہروں کو حکومت اور وہاں کا میڈیا کوئی اہمیت نہیں دیتا پاکستان کو ترقی آفتہ و مالک کی پیرس میں شامل ہونے کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا اصلاح تبدیلی اور بہتری کا عمل اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیا جائے تو معاشرہ تبدیل ہوتا ہے ان خیالات کا اظہار پاکستانی نزاد برطانوی شہری ڈاکٹر علی باجون سرگودہ میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ قوم اپنے رویے اور کردار سے بنتی ہے برطانیہ میں کوئی شہری کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا انصاف کفرامی ریاست کا ہر شہری کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان اور برطانوی معاشرہ تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کسی کو کسی پر اعتماد نہیں عدلیہ مکندنہ انتظامی اور دیگر اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود ہے لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے دائرہ کار میں بار بار مداخلت کی جاتی ہے جو سیاسی اور بلاخیر معاشی بہرانوں کو جنم دیتا ہے برطانیہ میں ایسا ممکن نہیں برطانیہ کے شہری اپنے معاشرہ اور ملک سے پیار کرتے ہیں اور اپنی ذات کی نفی کر کے ملک اور ریاست کو مضبوط بناتے ہیں ڈاکٹر علی باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی قوم ملک اور ریاست افراد سے بنتی ہے برطانیہ اور یورپ کی ترقی کے پیچھے بھی طویل جد و جہد ہے اور بلاخر وہاں کے شہریوں نے اپنی زندگی گزارنے کے واضح اصول وضع کر لیے اور وہ ان پر سختی سے کارین ہیں انہوں نے بتایا کہ ایون فیلٹ کے باہر ہونے والے مظاہروں کو برطانوی میڈیا کوئی اہمیت نہیں دیتا اس معاشرے میں لوگوں کو اظہار رائی کی ازادی ہے جس کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں عثمان خان بگ نیو سرگودہ